موسیقی اسلام علیکم سترہ سو ستاون میں بیٹل آف پلاسی بنگول میں لڑی جاتی ہے یہ وہ جنگ ہوتی ہے کہ جس میں انگریز نواب سراجد دولہ کو غداری سے شکست دے کر پورے بنگال پر قابض ہو جاتے ہیں یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جب تمام بڑی بڑی کلونیل پاورز یورپ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل چکی ہوتی ہیں اور خاص طور پر انڈیا میں مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کولنیز قائم کر سکے انڈیا میں بھی بریٹش فرنچ ڈچ اور پورچگیز آپس میں جھڑپیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح انڈیا کے ہونے والے حصے بخروں میں سے اپنا حصہ نکالا جا سکے اس کلونیل پاورز کی آپس کی لڑائی کا اثر ان جنگوں پر بھی پڑتا ہے کہ جو انگریز ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کو سبڈیو کرنے کے لیے لڑ رہے تھے نواب سراج الدولہ کی طرف فرنچ تھے اور انگریز ان کے مقابلے پر جو سٹریٹیجی ڈپلائی کر رہے تھے وہ فوکس کرتی تھی دو ایلیمنٹس پر ایک اس کا مقصد غداروں کو خریدنا تھا اور دوسرا ٹکنالوجی کے استعمال کے ذریعے مسلمانوں کو شکست دینا نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کی ان تمام حرکات کی وجہ سے جو وہ انڈیا پر قبضہ کرنے کے لیے کر رہے تھے فورٹ ویلیم کالج پر سختی کرنا شروع کر دی تھی اور انگریزوں کی حکمت عملی نواب سراج الدولہ سے مقابلے کی یہ تھی کہ ٹرچری غداری اور دھوکے کے ذریعے ان کی صفوں میں انتشار پیدا کر کر غدار خریدے جائیں اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو شکست دی جائے کھلے میدان میں انگریزوں کو معلوم تھا کہ وہ نواب سراج الدولہ اور کمبائنڈ فرنچ فورسز کا مقابلہ نہیں کر سکتے بنگال میں انگریزوں کا قلعہ فورٹ ویلیم بہت عرصے سے تخریبی کاروائیوں میں ملوث تھا نواب سراج الدولہ نے بلاخر تنگ آ کر اس کے خلاف کاروائی کی اور فورٹ ویلیم پر قبضہ کر لیا یہ وہ بنیاد بنتی ہے جس کے نتیجے میں انگریز فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی قیادت ایک ان کا بھیجا ہوا جینرل جو بنیادی طور پر ایک لٹیرہ تھا لیکن اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا ملازم رکھا اور دنیا میں وہ آج لارڈ کلائیف کے نام سے مشہور جانا جاتا ہے کلائیف کی قیادت میں انگریز دستہ نواب سراج الدولہ سے مقابلے کے لیے آتا ہے نواب سراج الدولہ کا ایک وزیر آزم میر جعفر اندرون خانہ انگریزوں سے ساز باز کر کے فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ این میدان جنگ میں غداری کے ذریعے نواب کو شکست دے دی جائے گی پلاسی کی جنگ شروع ہونے سے پہلے صرف نواب سراج الدولہ کی آرٹلری میں چند فرنچ آفسز تھے باقی پچاس ہزار کی مقامی فوج لیکن کمانڈر انچیف میر جعفر تھا اس کے مقابلے میں انگریز فوج تھوڑی تھی اور بریٹش آرٹلری اور کیویلری ظاہرن اگر تعداد سے کمپیرزن کیا جائے تو کوئی مقابلہ نہیں بنتا تھا لیکن این جنگ کے دوران میر جعفر دو غداریاں کرتا ہے ایک تو یہ کہ پچاس ہزار فوج میں سے پینتالیس ہزار فوج کو لے کر جنگ سے پرے ہو جاتا ہے اتنی خوفناک غداری کے بعد اب ممکن نہیں تھا مسلمانوں کے لیے کہ انگریزوں کی مزاہمت کر سکیں پھر بھی مسلمان آرٹلری اور پانچ ہزار بچے ہوئے مسلمان سراج الدولہ کی طرف سے لڑے اس کے بعد جو دوسری غداری میر جعفر نے کی وہ یہ کہ مسلمان ایمونیشن میں جو گن پاودر رکھا ہوا تھا آرٹلری کے لیے اس پہ پانی ڈلوا دیا اب مسلمانوں کے پاس آرٹلری بھی نہیں تھی نتیجتاً مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے اور سراج الدولہ میدان جنگ سے جان بچا کے نکلتے ہیں لیکن گرفتار ہوتے ہیں اور بعد میں میر جعفر جس کو انگریز ان کی جگہ پر بنگال کا سربراہ بناتے ہیں ان کو جیل میں شہید کرا دیتا ہے اگر آج کے دول کے حوالے سے جنگ پلاسی کا جائزہ لیا جائے تو وہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں کوورٹ آپریشن انٹیلیجنس آپریشن سیبوٹاج کے ذریعے ریجیم چینج کا پلائن عمل میں لائے گیا تھا انگریزوں نے پہلی مرتبہ مسلمان دنیا میں کسی حکمران کو اس طرح تبدیل کیا تھا اور ان کو بھی اندازہ ہو چلا تھا کہ بغیر براہ راست جنگ کیے بھی مسلمانوں کو غداروں اور کوورٹ آپریشن کے ذریعے لو انٹینسٹی کانفلیکٹ ان کے خلاف ویج کر کے بھی شکست دی جا سکتی ہے آئندہ آنے والے تمام وقتوں میں حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی ہمارے دشمنوں کا یہی طریقہ واردات ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں کوورٹ آپریشن کے ذریعے ریجیم چینج پلائن انگریزوں کی سٹیٹیجک پلائننگ کا بنیادی جز بن چکا تھا یہ وہ دور تھا کہ جب مغل حکمران ہو چکے تھے دہلی میں سترہ سو اکسٹھ میں بیٹل آف پانیپت کے بعد جب احمد شاہ عبدالی نے شاہ عالم کو دوبارہ مغلیہ تخت پر بٹھا دیا تھا اس کے باوجود بھی مغل حکومت مضبوط نہ ہو سکی تھی مغلوں نے آس پاس کے تحادیوں کے ساتھ مل کر ایک دفعہ پھر بنگال پر حملہ کیا کیونکہ نواب سراج الدولہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد سخ قلق تھا کہ انگریزوں نے غداری کے ذریعے ان کے صوبے پر قبضہ کر لیا مگر آئندہ ہونے والی بیٹل آف بکسر میں مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے اور انگریز مقمل طور پر بنگال پر قابض ہو جاتے ہیں اس وقت مسلمانوں کی صرف تین بڑی ریاستیں باقی رہ جاتی ہیں کہ اگر انگریز ان کو ہڑپ کر لیتے تو پورا ہندوستان ان کا تھا مغل اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ مزید کوئی مضاحمت دینے کے قابل نہیں تھے حیدرباد دکن کی مسلمان ریاست انگریزوں کی تحادی تھی اور اس کے بعد صرف ان کی راہ میں جو رکاوٹ بنے ہوئے تھے وہ مسور کے دو شیر تھے جن کی قیادت ہیدر علی اور ان کے بیٹے فتح علی ٹیپو کر رہے تھے بنگال کے بعد اب انگریزوں نے اپنی توجہ مسور کی ریاست کی طرف کر دی مسور کے حکمران ہیدر علی ایک غیر معاملی دلیر اور ملیٹری جینئس تھے ان کے سٹیٹسمن ہونے کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ وہ اس وقت کی گلوبل سوپر پاور کارنفرنٹیشن کو سٹڈی کر رہے تھے اور یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ انگریزوں کو روکنے کے لیے عالمی طاقتوں سے مدد لی جائے گی ان کا بڑا خوبصورت مخولہ تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ تم کسی ایسی فوج کو شکست نہیں دے سکتے جس کے پاس بہت طاقتور نیوی ہو اور وہ سمندروں کے راستے اپنی رسائی حاصل کر سکتے ہوں انگریزوں کو شکست دینے کے لیے حیدر علی نے سٹیٹیجک فیصلہ کیا کہ فرنچ فورسز کے ساتھ ایک سٹیٹیجک الائنس کیا جائے اور فرانسیسیوں کی مدد سے انگریزوں کو ہندوستان میں پھیلنے سے روکا جائے ہندوستان میں مسلمانوں کے حکمرانی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سلطان حیدر علی نے باقاعدہ ان فرنٹری ریجمنٹس ریز کی کہ جو جدید ترین مسکٹس اور بینٹس سے مسلح تھیں ساتھ ساتھ انہوں نے فرنچ ٹیکنالوجی استعمال کر کے آٹلری بیٹریز ریز کی اور دنیا کے جدید ترین فرنچ طوپیں مایسورین آرمی میں شامل کی گئیں تمام جدید جنگی حکمت عملی اور حربی فنون کی ڈیولپمنٹ کا ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ ونگ سٹارٹ کیے گئے اور ساتھ ساتھ اپنی فوج کو باقاعدہ جدید بنیادوں پر تربیت دے کر انگریزوں سے مقابلے کے لیے تیار کیا جانے لگا اس وقت مایسور کی حالت یہ تھی کہ یہ چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا تھا ایک طرف مرہٹاس تھے جو احمد شاہد دالی سے شکست کھانے کے بعد شمالی ہندوستان سے تو اتر آئے تھے لیکن ابھی بھی ان کی مایسور کے آس پاس بہت زیادہ طاقت موجود تھی اس کے ساتھ حیدراباد دکن کی ریاست تھی جس کا حکمران مسلمان لیکن انگریزوں کا اتحادی تھا اور تیسری طرف میں مدراز کی طرف خود انگریزوں کی کالنیز تھی جن کو مدراز پریزیڈنسی کہا جاتا تھا اس ساری صورتحال میں مایسور کی ریاست چاروں طرف سے دشمنوں میں گھری ہوئی تھی اور ان کے پاس سوائے اپنے وسائل پر ڈیپینڈ کرنے کے اور تھوڑی بہت ٹیکنیکل سپورٹ فرانسیسیوں سے لینے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا مایسور کی مسلمان ریاست اور انگریزوں کے درمیان چار بڑی جنگیں لڑی جاتی ہیں ان کو انگلو مایسورین وارز کہا جاتا ہے اس میں پہلی جنگ سیونٹین سکسٹی سکس میں شروع ہوتی ہے اور تقریباً تین سال جاری رہتی ہے جس میں حیدر علی کا مقابلہ کمبائنڈ الائیڈ فورسز سے ہوتا ہے جس میں مرہٹاز نظام اور برٹش سامل ہوتے ہیں حیدر علی ان تمام کو شکست دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی توجہ مرہٹوں کی طرف مبزول کرتے ہیں پہلی مایسورین جنگ کے ختم ہونے کے بعد انگریزوں سے جو معاہدہ کیا جاتا ہے اس کی شرائط میں یہ ہوتا ہے کہ جب حیدر علی کو ضرورت پڑے گی تو انگریز ان کی مدد کے لیے آئیں گے لیکن کچھ عرصے کے بعد جب مرہٹے مایسور پر حملہ کرتے ہیں اور حیدر علی انگریزوں سے معاہدے کی تکمیل کا کہتے ہیں تو انگریز انکار کر دیتے ہیں ان کی اس غداری پر حیدر علی کو بڑا جلال آتا ہے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مرہٹوں سے نمٹنے کے بعد ایک دفعہ پھر انگریزوں کی سرکو بھی کی جائے گی یہ دوسری مایسورین جنگ کا آغاز ہوتا ہے دوسری انگلو مایسورین وار سترہ سو اسی سے سترہ سو چوراسی کے درمیان جاری رہتی ہے اور یہ وہ جنگیں ہوتی ہیں کہ جس میں پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے ایک ینگ جنرل آتے ہیں جو اپنی فوجوں کی کمان میں انگریزوں کو بری طرح پیدر پہ شکستیں دیتے ہیں سلطان فتح علی ٹیپو کا نام پہلی دفعہ دنیا اس سیکنڈ انگلو مایسورین وارز میں جانتی ہے ٹیپو سلطان کی قیادت میں مایسورین فوج مشرق میں انگریزوں کو بدترین شکست دیتی ہے شمال میں ایک الائنس بنتا ہے مرتو اور نظام حیدر آباد کا ان کی کمبائن آرمیز کو شکست دیتی ہیں اور جنود میں اپنی سردوں کی مزید ایکسپینشن ہوتی ہے یہ وہ دور ہوتا ہے اگر آپ نوٹ کیجئے کہ امریکہ میں انڈپینڈنس کی جنگ لڑی جا رہی ہوتی ہے بریٹش کالنیز اور کراؤنز کے خلاف بریٹش ایمپائر اپنی تیرہ کالنیز کو بچانے کے لیے سرطور کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور تیرہ کالنیز اعلان بغاوت کر کے فرانسیسیوں سے مدد مانگتی ہیں جو فرنچ بریٹش جنگ امریکہ میں پھیل جاتی ہے یہ پہلی گلوبل وار تھی جو فرنچ اور بریٹش کے درمیان لڑی گئی اس بات سے اندازہ کیجئے کہ جو فرنچ فورسز اور ان کے الائز جو انگریزوں کو امریکہ سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ہندوستان پر اتنی گہری نظر رکھے ہوئے تھے کہ ایک بیٹل شپ کا نام انہوں نے یو ایس ایس ہیدر علی رکھا تھا جو مضاہمت ہیدر علی انگریزوں کے خلاف انڈیا میں کر رہے تھے امریکہ کی ریولز کی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا سترہ سو اسی میں ٹیپو سلطان نے ایک کمبائنڈ بریٹش فوج جس کی تعداد تین ہزار سے زائد تھی اس کو کرش کر کے رکھ دیا انگریز سولہ سو ایک میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کر ہندوستان آتے ہیں اور سترہ سو ستاون میں بیٹل آف پلاسی میں بنگال پر قبضہ کرتے ہیں مگر اس طویل ڈیر سو سال کے عرصے میں ان کو اس بدترین شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا جو ان کو سترہ سو اسی میں نوجوان ٹیپو سلطان کے ہاتھوں حظیمت اٹھانی پڑتی ہے تمام بریٹش کولم کارٹ دیا جاتا ہے اور آئندہ آنے والی کیمپینز میں حال یہ ہوتا ہے کہ وہ لارڈ منرو جس نے بکسر کی لڑائی میں تین مسلمان بڑے بڑے سپاہ سالاروں کو شکست دی تھی ٹیپو کے سامنے آنے کے بجائے اپنی توپے پانی میں پھیک کر راہ فرار اختیار کرتا ہے تامیز شرائط پر دوسری انگلو میسورین وار کا اختتام ہوتا ہے کہ مدراز سے پیدل چل کر میسور انگریز کمانڈر انچیف آتا ہے اور پہلی مرتبہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب تمام شرائط ٹیپو سلطان اور ہیدہ لیگ مرضی سے تیہ کی جاتی ہیں یہ بریٹش ایمپائر اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے اتنی شرمناک شکست ہوتی ہے کہ وارن ہسٹنگز کہ جو بنگول کا گورنر جینرل ہوتا ہے وہ بریٹش پارلیمنٹ میں شکایت کرتا ہے کہ مدراز پریزیڈنسی کے جرنیلوں کو سزا دی جائے کہ انہوں نے بریٹش کراؤن کو اتنا ہیومیلیئٹ کیا ہے کہ وہ اپنی تاریخ میں اتنی زلط سے دوچار نہیں ہوئے تھے یہ ساری شکست اور زلط ان کو ٹیپو کے ہاتھوں اٹھانا پڑتی ہیں سترہ سو بیاسی میں ٹریٹی آف منگلور کے سائن ہونے کے بعد دوسری مایسورین انگلو وار بھی ختم ہو جاتی ہے انگریز زلطہ میں شکست دوچار ہوتے ہیں اور ٹیپو سلطان پورے ہندوستان بلکہ عالم اسلام کے عظیم ترین جنرل اور رہنما کے طور پر سامنے آتے ہیں اسی سال ہیدر علی کا انتقال ہو جاتا ہے اور ٹیپو سلطان میسور کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ٹیپو سلطان اس وقت کی تمام دنیا کے عظیم ترین جنرل اور کمانڈرز میں شامل ہوتے ہیں مسلمان دنیا میں تو بلا شبہ ان سے بہتر ویجنری سٹیٹیجیک تھنکر ملٹری سائنٹسٹ اور بیٹلفیلڈ کمانڈر کوئی موجود نہیں تھا آپ آج یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ٹیپو سلطان کی ڈیویلپ کی بھی ملٹری ویپن سسٹمز اور ملٹری سٹریٹیجیز نے آئندہ آنے والی دنیا کی تمام بیٹلفیلڈ کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا پوری دنیا میں ٹیپو سلطان اس وقت سب سے ایڈوانس تھے ملٹری ٹکنالوجی کو استعمال کرنے میں انہوں نے اپنا ایک ملٹری ڈاکٹرین کا مینول لکھا جس کا نام فتح المجاہدین تھا جس میں ملٹری سٹریٹیجی ٹیکٹیکس اور بیٹلفیلڈ فارمیشن اور جدید ہتھیاروں کے استعمال کو آپس میں انٹر ریلیٹ کرنے کی سٹریٹیجیز لکھی گئی تھی مائسورین راکٹ بیٹریز پہلی دفعہ دنیا نے دیکھی جب ٹیپو سلطان نے ان کو میدان جنگ میں ڈیپلائی کیا راکٹ آٹلری بیراجز کو میدان جنگ میں استعمال کرنے کی سائنس ٹیپو کی ایجاد کی ہوئی ہے اس سے پہلے دنیا کی کسی فوج نے ہوسٹائل انوارمنٹ میں میدان جنگ میں راکٹ آٹلری کو اس طرح استعمال نہیں کیا تھا ٹیپو نے یہ ایجاد بھی کی ڈیپلائی بھی کی انگریز ٹیپو کے بنائے ہوئے یہ راکٹ انگلنڈ لے کر گئے اور اس پہ طویل عرصہ ریسرچ کرنے کے بعد اپنے راکٹ استعمال کیے بنائے جو انہوں نے واترلو کی جنگ میں نیپولین کے خلاف بھی استعمال کیے ہندوستان کے نیوکلئر سائنٹس ڈاکٹر ابول کلام جو بعد میں ان کا صدر بھی بنا وہ اکنالیج کرتا ہے کہ دنیا کو ملٹری راکٹ کی ٹکنالوجی ٹیپو سلطان نے دی ہے یہ بات ہماری تاریخ میں نہیں معلوم نہ ہمارے دشمن کبھی ہم کو پڑھائیں گے لیکن ایک ملٹری جینئس مسلمان کمانڈر نے دنیا کو وہ ٹکنالوجی نے حیران رہ گئی تھی سیکنڈ مایسور وار میں انگریزوں کو شکستی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ ٹیپو نے جو کئی ہزار راکٹ کی بیٹری فائر کی انگریزوں پہ اس سے ان کا گن میکزین ایکسپلوڈ کر گیا تھا آئندہ آنے والی جنگوں میں بھی ٹیپو کی راکٹ بیٹریز انگریزوں کے لیے وبالے جان بنی رہیں وہ کام جو مغل اپنے کئی سو سال دور حکومت میں نہیں کر سکے ٹیپو نے چند سالوں میں کر کے دکھا دیا تھا ویپنز ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ کی کئی فیکٹریز اس وقت محسور کا حال یہ تھا کہ آس پاس کی دنیا سے لوگ محسور آتے تھے ملٹری ٹیکٹیکس ویپنری اور بیٹلفیلڈ سٹرائٹیجیز کو سیکھنے کے لیے سیونٹین ایٹی نائن میں تیسری انگلو مایسورین وار شروع ہو جاتی ہے مگر اس وقت عالمی سطح پر فرانس میں بھی فرنچ ریولوشن پھوٹ پڑتی ہے اور فرانس اس قابل نہیں ہوتا کہ ٹیپو سلطان کی انگریزوں کے خلاف مدد کر سکے دوسری طرف غداروں کی وجہ سے اور بہت بھاری تعداد میں مرہٹوں اور نظام حیدراباد کی فوجوں کی شمولیت کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو اس جنگ میں شکست ہو جاتی اور مجبوراً ٹیپو سلطان کی سلطنت کے بہت بڑے بڑے علاقے انگریزوں کے پاس چلے جاتے ہیں یہ تک ہوتا ہے کہ ٹیپو کو اپنے دو بیٹے یرغمال کے طور پر انگریزوں کے پاس چھوڑنے پڑتے ہیں یہ بہت بری شکست ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں مائسور کی ریاست بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے آئیے اب ہم آپ کو تاریخ کا ایک حیران کن واقعہ سناتے ہیں سیونٹین نائنٹی ایٹ کے آس پاس نیپولین فرانس پر حکمران بن کر سامنے آتا ہے اور پوری دنیا میں نیپولیونک وارز کا آغاز ہو جاتا ہے نیپولین اور ٹیپو سلطان ایلائز تھے آپس میں کرسپونڈنس تھی ان کا خطو کتابت تھی اور ملٹری سٹریٹیجی یہ مل کر بنا رہے تھے پوری دنیا میں انگریزوں کو باہر نکالنے کے لئے اس پورے خطے میں نیپولین ٹیپو سلطان کو اپنے بہت مضبوط اتحادی کے طور پر دیکھتا انہوں نے ملٹری سٹریٹیجی یہ بنائی کہ نیپولین مصر فتح کرتا ہوا انڈیا کی طرف آئے گا اور ہندوستان پہنچ کر ٹیپو سلطان کے ساتھ مل کر ایک بڑا گرانڈ الائنس بنایا جائے گا جو اس ریجن سے انگریزوں کو نکالے گا مگر یہ پلان اس لئے کامیاب نہیں ہو سکا کہ بریٹش جنرل نیلسن نے نیپولین کے فلیٹ کو مصر میں شکست دے دی بعد میں آنے والے وقت میں ایک انگریز دانشور نے کمپیرزن کیا ہے نیپولین اور سلطان ٹیپو کا اور اس کا انیلیسس یہ ہے کہ ٹیپو نیپولین سے زیادہ بڑے جنرل تھے وہ ڈیوک آف ویلنگٹن جس نے وارٹرلو کے میدان میں نیپولین کو شکست دی تھی وہ بھی ٹیپو سلطان کے ہاتھوں بری طرح شکست کھاتے کھاتے بچا تھا اور خوف کھاتا تھا ٹیپو سے اس سے اندازہ کیجئے کہ ٹیپو کا ملٹری جینیس ہونے کا مقام کتنا بلند تھا سیونٹین نائنٹی ایٹ میں جبکہ فرانسیسیوں کے انڈیا داخل ہونے کا خطرہ ختم ہو چکا تھا اس کے باوجود انگریزوں نے اپنے تمام اتحادیوں کو جمع کیا اور مرہتوں نظام اور اپنی بہت بھاری فوج کے ساتھ محصور پر حملہ کر کے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا سرنگا پٹم کے محاصرے کے دوران بھی انگریزوں نے جرت و دلیری سے حملہ کرنے کے بجائے غداری سازش اور کورٹ آپریشنز کا رستہ اختیار کیا سلطان کے وزیر میر صادق کو خرید لیا گیا اور اس غدار نے این اس وقت کہ جب انگریز فوجیں قلعے کی دیواروں پر حملہ کر رہی تھی اس نے اعلان کرا دیا کہ سپاہی آکے اپنی تنخائیں لے جائیں اور سپاہی مورچے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے دوسری طرف تہخانے میں جو مسلمانوں کا میگزین تھا جس میں بارود رکھا ہوا تھا اس میں پانی چھڑوا دیا اور تمام آٹیلری مسلمانوں کی بیکار ہو کے رہ گئی اس صورتحال میں انگریز آٹیلری جب مسلسل دیواروں پر حملے کر رہی توٹ کر گر گئی جیسے ہی سلطان کو اس بات کی اطلاع ہوتی ہے وہ تلوار اٹھا کر اس طرف بڑھتے ہیں تاکہ داخل ہوتے ہوئے انگریزوں کو رکا جا سکے اور خود دیوار سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں مسلمان فوج دروازہ کھول کر باہر آتی ہے اور ٹیپو کے ساتھ باہر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے جو ہی تھوڑی سی فوج باہر آتی ہے وہ غدار میر صادق دروازے پیچھے سے بند کروا دیتا ہے اب سلطان کے پاس دوبارہ قلعے میں جانے کا بھی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا ان کے مشیر ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ انگریزوں کے سامنے اپنے آپ کو پہچان کرا دیجئے تاکہ آپ کی جان بخشی ہو جائے گی یہاں پر وہ شیر وہ تاریخی جملہ کہتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سال کی زندگی سے بہتر ہے اور تلوار ہاتھ میں لے کر دیوانا وار جنگ میں کود پڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں سرنگا پٹم کی مکمل تباہی کے بعد انگریز ٹیپو کی لاش کو تلاش کرتے ہیں جسم گرم تھا اور ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی اور قریب انگریزوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی انگریزوں کا حال یہ تھا کہ خوف کے مارے ٹیپو کے قریب نہیں جاتے تھے کہ یہ کہیں یہ شہید ٹیپو اٹھ کے ان کی گردنیں نہ اڑا دیں جب ٹیپو کی میت سرنگا پٹم میں آتی ہے تو پورے شہر میں کوہرام بچ جاتا ہے اور ٹیپو کی لاش پر کھڑے ہو کر انگریز جنرل ہیرس اعلان کرتا ہے کہ اب ہندوستان ہمارا ہے ایک شاندار جشن کا انتظام کیا جاتا ہے اور ٹیپو اور مسلمانوں کی توہین کے لیے تمام ملازموں کو وہ کپڑے پہنائے جاتے ہیں جو ٹیپو سلطان اور مسلمان عمرہ اور شرفہ کے ہوتے تھے آج بھی بڑے بڑے ہوتلوں کے باہر جو آپ بیروں اور ویٹروں کے لباس دیکھتے ہیں جو لمبا سا کوٹ اور لمبی سی کلہ والا لباس انہوں نے پہنا ہوتا ہے یہ اصل میں انگریزوں کی شروع کیوی روایت ہے جو اور یہ لباس ٹیپو سلطان اور مسلمان شرفہ کے تھے اور ان کو زلیل کرنے کے لیے انگریزوں نے یہ روایت شروع کی جو کلونیل پیریٹ سے شروع ہو کر آج بھی ہمارے معاشرے میں جاری ہے صلاح الدین ایوبی کے بعد انگریز جس مسلمان جنرل کی سب سے زیادہ عزت کرتے ہیں لیکن دل میں اس سے نفرت بھی کرتے ہیں وہ ٹیپو سلطان ہیں ٹیپو سلطان کے محل سے انگریزوں کو ایسی عجیب و غریب ایک بہت مشہور شیر جس کو کہا جاتا ہے وہ ایک لکڑی کا حیرت انگیز شیر تھا جو ایک انگریز فوجی کو ہڑپ کر رہا تھا انسانی قد کے مطابق اتنا بڑا وہ میکینیکل شیر جس کو چابی دو تو وہ چلتا بھی تھا اور اس سے شیر کے دھارنے کی آواز آتی تھی اور انگریز کے مرنے کے چیخے مارنے کی آوازیں نکلتی تھی یہ اتنا غیر معمولی عجیب و غریب عجوبہ تھا کہ جس کو انگریز انگلنڈ لے گئے اور آج بریٹش میوزیم میں یا شاید رائل ایلبرٹ میوزیم میں ٹیپو سٹائگر کے نام سے نمائش کے لیے رکھا جاتا ہے ٹیپو سلطان کو سرنگا پٹم میں اپنے والد حیدر علی کے ساتھ دفن کیا گیا اور آج تک ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں کے عظیم ترین رہنما کمانڈر جنرل فریڈم فائٹر تھنکر فلسفر سٹیٹیجسٹ کے طور پر ٹیپو سلطان کو یاد کیا جاتا ہے سلطان حیدر علی اور سلطان فتح علی ٹیپو کو یہ سہری کے اوقات آپ تک پیش کیے جا رہے ہیں کن لے کے تعبون سے دہور اور اس کے مضافات میں آج انتہائے سہر پانچ بچ کے بتیس منٹ ہے یہ سہری کے اوقات آپ تک پیش کیے گئے کن لے کے تعبون سے ٹائگر آف مائسور کہا جاتا ہے ٹیپو سلطان کو خود بھی ٹائگر سے عشق تھا ان کی ہر چیز پر ٹائگر بنا ہوتا تھا ان کے جھنڈے پہ ٹائگر تھا ان کا جو تخت تھا وہ ٹائگر تھرون کہہ لاتا تھا انہوں نے وہ لکڑی کا شیر بنوایا انگریزوں کو ہڑپ کرنے کے لیے اور ان کی تمام جنگی حکمتِ عملی بھی دلیری جرت فورتی اور غیرت ٹائگر سے لی ہوئی تھی شیر محسور پوری دنیا کے لیے ایک نشان تھے جرت اور دلیری کے انگریز مورخ اپنے تمام تر تاثب کے باوجود مجبور ہیں کہ ٹیپو کی تعریف کریں لیکن وہ ٹیپو کو جہاں موقع ملتا ہے گھٹیا اور زلیل کرنے کا موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ٹیپو اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین سٹیٹسمن بھی تھے ہم نے ان کی وارڈ سٹرائٹیجی اور ویپن ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کیے آئیے درہا ان کی گلوبل ڈپلومیسی پہ بھی بات کر لیتے ہیں اس وقت کی تمام سوپر پاورز کے ساتھ ان کی فوکل پوائنٹ ٹریڈ اور ٹیکنالوجی تھی ایک طرف انہوں نے پوری دنیا سے ٹریڈنگ پوسٹ قائم کی چائنہ سے وہ سلک ٹیکنالوجی لے کر آئے ویپنری اور ایکسپلوسیفز کی ٹیکنالوجی چائنہ سے لائی گئی اس کے ساتھ ساتھ پورے میڈلیسٹ گلف حتیٰ کے افریقہ تک انہوں نے اپنی ٹریڈنگ پوسٹ بنائی ایک طرف افغانستان اور روس تک اپنے تجارتی راستے کھولے گلوبل ڈپلومیسی میں ترکی کے سلطان سے رابطہ کیا اپنی سفارت وہاں بھیجی اور ترکی کے سلطان سے مدد طلب کی افغانستان اور ایران کے حکمرانوں سے رابطے قائم کر کے گلوبل ریجنل سٹیٹیجک الائنس بنانے کی کوشش کی انگریزوں کے خلاف اور چاروں طرف اپنے سٹیٹیجک ایکنومک ڈپلومیٹک اور ملٹری انٹرس کے لیے اس قدر گلوبل ڈپلومیسی کو شروع کیا کہ انگریز بھی دنگ رہ گئے آپ اندازہ کیجئے ایک طرف پوری بریٹش امپائر جس پر سورج نہیں ڈوبتا ایک طرف مائسور کا صرف ایک شیر جو چھوٹی سی ریاست میں محدود ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور پوری دنیا میں انگریزوں کی ملٹری اور ڈپلومیٹک سٹریٹیجی کو کاؤنٹر کر رہا ہے ٹیپو سلطان نے پوری بریٹش امپائر کو ڈیفنسیف پہ ڈال دیا تھا اور ان کو ریاکٹیو ڈپلومیسی اور ملٹری کیمپینز کے ذریعے ٹیپو کی ہر چال کو توڑ سوچنا پڑتا تھا ان کے پاس وسائل بہت زیادہ تھے نیوی بہت بڑی تھی اور وہ سادشی ذہن کے ملک کے اندر وہ غدار خریدنے میں کامیاب رہتے تھے اسلام آباد اور اس کے مدافعات میں آج انتہائی سہر پانچ بچ کے سیتیس منٹ ہے اس کی وجہ سے بلاخر پیپو کو شکست ہوئی ورنہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نہ ہندوستان انگریزوں کے پاس کبھی آتا اور نہ ہی کبھی انگریز اس پورے خطے میں اتنے کامیاب ہو سکتے اگر ٹیپو سلطان اپنی ملٹری اور ڈیپلومیٹک سٹرٹیجی میں کامیاب ہو جاتے انگریزوں کو باقاعدہ ترک سلطان کے ساتھ معایدات کرنے پڑے کیونکہ اس وقت ترکی اور روس کی جنگیں ہو رہی تھیں اور ترکی خطرے میں تھا اس حوالے سے انگریزوں نے ترک سلطان کی کمزوری کو فائدہ اٹھاتے ہوئے مجبور کیا ان کو کہ وہ ٹیپو سلطان کی مدد نہ کر سکیں اس کے باوجود سلطان نے اپنی تمام تر حمایت کا یقین بھی دلایا اسی طرح پرشیہ اور افغانستان میں ٹیپو سلطان کی ملٹری ڈیپلومیسی اور سٹرٹیجی کی وجہ سے ایک اتنا بڑا الائنس بننے کے قریب ہو گیا کہ انگریزوں کو اس پورے خطے میں خطرہ ہو گیا انگریزوں کو باقاعدہ ملٹری ایکسپیڈیشنز لانچ کرنے پڑے ٹیپو سلطان کی اس ڈیپلومیسی کو روکنے کے لیے پورے مائسور میں یونیورسٹیز کالجز اور ہائی ٹکنالوجی انسٹیوٹس قائم کیے گئے اپنے ویٹس این میجرز شروع کیے اپنا کیلنڈر جاری کیا پورے ملک میں ایسا فلاح کا سوشل ویل فیر سسٹم قائم کیا کہ میجورٹی کی ہندیو ریایہ بھی سلطان ٹیپو سے شدید محبت کرتی تھی سیویل کنسٹرکشن میں اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کرائے کہ جس میں بڑے بڑے ڈیم سڑکیں سکول پہاڑی راستے اور اس قسم کی کنسٹرکشن جو اس وقت نممکن تصور کی جاتی تھی وہ ٹیپو نے شروع کرا کے مکمل کرائی سر والٹر سکوٹ جو مشہور انگریز ہے اس نے کمپیرزن کیا ہے نپولین اور ٹیپو کا اور ٹیپو کو نپولین کے مقابلے میں زیادہ عظیم جنرل اور سٹیٹسمن قرار دیا ہے سیونٹین نائنٹی نائن میں امت مسلمہ کا یہ عظیم ترین بیٹا اور مسلمانان ہند کی آخری امید شہید کر دیا جاتا ہے ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ہندوستان میں روکنے والا کوئی نہیں تھا اور اگلے پچاس سال کے عرصے میں وہ تقریبا پورے ہندوستان پر اس طرح قابض ہو چکے تھے کہ سلطان دہلی بہادر شاہ زفر صرف اپنے قلعے ترک محدود ہو کر رہ گیا تھا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی ایک آخری مضاہمت تھی مسلمانوں کے لیے اپنی عزت اور عبرو کو دوبارہ حاصل کرنے کی اس میں بھی مسلمان تقریبا کامیاب ہو جاتے اگر غدار اور ہندو مسلمانوں کی صفوں سے این دوران جنگ الگ نہ ہو جاتے اٹھارہ سو ستاون کے بعد مکمل طور پر انڈیا ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر بریڈش کراؤن کے تحت دے دیا جاتا ہے اور انگریز نوے سال حکومت کرتے ہیں جب تک نائنٹین فورٹی سیون میں دو آزاد ریاستیں ہندوستان اور پاکستان وجود میں آتی ہیں ٹیپو سلطان ہندوستان کے مسلمانوں اور عوام کے بھی ہیرو ہیں آج اور پاکستان کے ہیرو تو وہ ہیں ہیں ٹیپو کی شہادت صرف مسلمانوں ہی کے لیے ناقابل تلافی نقصان نہیں تھی بلکہ پوری دنیا بھی ایک عظیم ترین جنرل سٹیٹسمن اور ایک ایسے دانشور بادشاہ سے محروم ہو گئی جس نے پوری دنیا کی ملٹری سٹریٹیجی کی تاریخ تبدیل کر دی اس ملٹری انویشنز کی وجہ سے جو اس نے اپنی لیبارٹریز میں تیار کی تھی جس زمانے میں ٹیپو سلطان میسور میں انگریزوں کے خلاف لڑے تھے اسی دوران میں خلافت عثمانیہ کے کچھ علاقے روسیوں کے زیر تسلط جا رہے تھے داغستان چہچنیا اور کفکاس کے علاقوں میں روسی پیش قدمی کرتے ہوئے مسلمان علاقوں پر قبضہ کر رہے تھے اور وہاں بھی ایک زبردست تحریک مضاحمت پیدا ہو چکی تھی آئندہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ اس تحریک مضاحمت پر بات کریں گے جو مسلمانوں نے چہچنیا داغستان اور کفکاس کے علاقوں میں روسیوں کے خلاف لڑی موسیقی